آج امیریکی راجپری ڈانلڈ ٹرمپ کا آخری دیوست ہے وائٹ ہاؤس میں اور وہ وائٹ ہاؤس چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی پتنی فرس لیڈی ملینیا ٹرمپ بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی پرمپرہ توڑ رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کیونکہ ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو آوٹگوئنگ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ نئے راجپتی کے تیرواچن کے وقت ان کے شپت گرہن میں موجود رہتے ہیں لیکن ڈانلڈ ٹرمپ یہ پرمپرہ نہیں نبھا رہے ہیں وہ آج رات بھارت کے سمئے کے مطابق دس بجے کے آس پاس جب جو بائیڈن نئے راجپتی کی شپت لیں گے وہ سماروں میں شامل نہیں ہوں گے ابھی تک راجپتی ڈانلڈ ٹرمپ ہی ہیں اور بطور راجپتی وہ یہ جو ہینڈ اوبر ہے ایڈوینسٹریشن کا اس میں خود موجود نہیں ہونے جا رہے اور یہ ایک ٹریڈ مارک ویو ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا جس میں وہ مکھی بان کر ویو کرتے ہیں یہاں سے وہ آپ واشنگٹن چھوڑ رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی چھوڑ رہے ہیں آج جنوری کو جو کیاپٹل پر جو کی امریکی سانسر ہے اس پر جو حملہ ہوا اس کا ذمہ دار ڈانلڈ ٹرمپ کو بہت سو لوگ مانتے ہیں اس میں ان کی اپنی پارٹی کے سانسرد اور بڑے نیتہ تک شامل ہیں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے گراؤنڈ سے ڈانلڈ ٹرمپ ہیلیکاپٹر سے روانہ ہوتے ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ نے پہلے ساف کر دیا تھا کہ وہ اس شپت گرہن کا حصہ نہیں رہیں گے انت تک ڈانلڈ ٹرمپ کی کوشش یہ رہی کہ کسی بھی طریقے سے وہ اس ستہ ہستانترن کو روک سکیں یا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کر سکیں پہلے انہوں نے چنانک کے نتیجوں کو مارنے سے انکار کر دیا لیکن جب نتیجے بلکل سپشٹ ہو گئے اور ساری سٹیٹس نے اپنے نتیجے گھوشت کر دیئے ڈانلڈ ٹرمپ کے پاس کچھ زیادہ باقی تھا نہیں انہوں نے اس کو کانونی طور پر بھی چنانتی دینے کی کوشش کی لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوا انت میں انہوں نے اپنے سمرتھکوں امبراروپ ہے کہ انہوں نے سمرتھکوں کو بھڑکایا اور اس کے بعد جب نتیجوں پر مہر لگ رہی تھی امریکہ کی سنسد میں اس وقت ٹرمپ کے سمرتھک انہوں نے دھاوہ بول دیا اس نے پانچ لوگوں کی موت ہو گئے امریکہ کی سنسد پر لوگوں نے دھاوہ بولا اس میں لوگوں کی جانے گئیں اور اس کا الزام ڈانلڈ ٹرمپ پر لگا اپنی فیر ویل سپیچ میں ڈانلڈ ٹرمپ نے جو بائٹن کا نام تک نہیں لیا سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کی راجنیتی اور سماج کس قدر بٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ایک راجپتی آنے والے راجپتی کا نام لے کر ان کو بدھائی تک نہیں لیتا وائٹ ہاؤس کی تصویریں ہیں ڈانلڈ ٹرمپ روانہ ہو رہے ہیں اس ہیلیکوپٹر سے لیکن یہ چار سال جو ان کا کاریکال رہا ہے یہ ان شبدوں یہ ضرور یاد رکھا جائے گا ایک لمبے وقت تک ڈانلڈ ٹرمپ ایک بالکل انکنونیشنل راجپتی ثابت ہوئے ان کے بھارشن ان کا لہجہ ان کا آروپ لگانا ان کے نرنے جس طرح سے انہوں نے ودیش نیتی چلائی جو وہوار انہوں نے اپنی دیش کی پریس کے ساتھ کیا میڈیا کے ساتھ کیا جس میں وہ کھل کر ان کو انٹی نارشنی کہہ دیا کرتے تھے بہت ہی وداسپت کاریکال کا انت ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر بوٹوں کے آپ بات کریں تو ڈانلڈ ٹرمپ کو کم بوٹ ملیں ایسا نہیں ہے یہ راشپتی چناو جو تھا نتیجوں میں بھلے ہی جو بائیڈن الیکٹرال کالج بوٹس میں کافی انتر دکھائی دیتا ہے لیکن اگر آپ بوٹوں کی گنتی کی بات کریں تو بہت پیچھے نہیں رہے ڈانلڈ ٹرمپ یہ ان کے بھی اچھے خاصے سمرتھک امریکہ کے اندر ہیں لیکن امریکہ کا جو چناوی سسٹم ہے کافی پیچیدہ ہے اس کے حساب سے جو بائیڈن ایک اچھی بہت کے ساتھ راشپتی نرواشت ہوئے ہیں لیکن امریکی سنسط پر حملے نے ان چار ورشوں میں ڈانلڈ ٹرمپ نے اگر کچھ اچھا کام بھی کیا ہوگا تو اس کو بھی ایک قسم سے دھو ڈالا ڈانلڈ ٹرمپ نے اس حملے کی کبھی ذمہ داری بھی نہیں لی اور وائٹ ہاؤس میں ان کا آج کا آخری دن ختم ہو رہا ہے اور ان پر امپیچپنٹ کی کاروائی چل رہی ہے آپ کو بتا دیں اور اگر وہ امپیچ ہوتے ہیں تو پھر ان پر چناؤ لڑنے پر بین بھی لگایا جا سکتا ہے یہ بھی خبریں کیونکہ فیلحال ایسا لگ رہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ وچار کر رہے ہیں کہ اگلے ٹرم میں وہ ایک بار پھر ریپبلیگن پارٹی کی امید بار بننے کی کوشش کریں گے یہ ہیلکوپٹر اس کا نام مرین ون ہے اور یہاں سے وہ ایک اے فیڈ پر جائیں گے وہاں سے اے فورس ون جو کی اویری کی راجپتی کا جہاز ہوتا ہے اس سے پھر وہ فلوریڈا چلے جائیں گے تو یہی تک تھا سفر ڈانلڈ ٹرمپ کا بائٹ ہاؤس میں یہی تک تھی ان کی رہائش اور ڈانلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں الویدہ واشنٹن ڈی سی کو امریکہ کی اتحاس میں شاید ہی کبھی کوئی ایسا ویکتی راجپتی رہا ہو اس کا راجنیتی سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا بہت ہی انکنمنشنل سوچ کے ویکتی ڈانلڈ ٹرمپ ویوادوں سے بھرا رہا ان کا کارکار اور انت میں جو کارکار انہیں کیا امریکی سنسط پر حملہ کر اس سے ایک ہمیشہ کے لیے ایک کالا دھبا ان کے اس کارکار پر لگیا چاہتے تو اس سطح آستانترن کو تھوڑا اور سمودھ بنا سکتے تھے کوشش کر سکتے تھے کہ جس قسم کا بٹوارہ اس وقت امریکی سماج میں دکھائی دے رہا ہے وہ کچھ کم ہوتا اگر وہ جو بائیڈن کو کھلے دل سے ان کو بتھائی دیتے چنانپ کی نتیجوں کو سپیکار کرتے ان کے شپت گرہن میں شامل ہوتے لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور پہلے ایسے راجپتی بن رہے ہیں جو کی شپت گرہن کے دن واشنگٹن میں ہی نہیں رہیں گے بڑھائی دینا تو دور کی بات ہے انہوں نے نام تک نہیں لیا جو بائیڈن کا اور یہ ہے آپ کے سامنے امریکی کی کیپٹل جو کی سج کر تیار ہے آج کے شپت گرہن سمارو کے لیے اور ایک اور پرمپرہ ہے جو نیوکلئر فوٹبال ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ بکسہ جس میں امریکہ جیسے شپت گرہنی دیش کے نیوکلئر آرسنل کا ان کے نیوکلئر ہتھیاروں کا پرمانوں ہتھیاروں کا آپ بٹن کہلیں یا آپ کہلیں اس کا ایک کنٹرول سسٹم رہتا ہے اور وہ ہینڈ اوبر کیا جاتا ہے ایک راجپتی دوسرے راجپتی کو وہ ہینڈ اوبر کرتا ہے لیکن یہ پرمپرہ بھی نہیں نبھا رہے ہیں ڈانالڈ ٹرم اور آپ کو بتا دیں کہ امریکی سمیہ کے مطابق نو بج رہے ہیں اس وقت تقریبا اور اگلے دو گھنٹے تک لگ بگ گیارہ بجے تک یہ جو نیوکلئر فوٹبال ہے یہ ابھی ڈانالڈ ٹرم کے پاس ہی ہے اور یہ بھی چرچہ رہی کوشش ہوئی امریکہ کے اندر کہ یہ جتنے بھی دن کیرٹیکر راجپتی کے طور پر جو ڈانالڈ ٹرمپ رہے ہیں اس بیچ ان کے پاس ہی نیوکلئر فوٹبال رہی آشنکہ تھے کہ کہ وہ کوئی ایسا کوئی کام نہ کر دیں یا امریکہ کے نیوکلئر ہتھیاروں کا کہیں پریوگ نہ کر دیں اور اسی لیے ان کا امپیشمنٹ جلد سے جلد کیا جائے حالانکہ وہ ہو نہیں سکا تو آپ اوشواس دیکھیں کس قدر ہے ڈانالڈ ٹرمپ کے اوپر اس وقت امریکہ جارہ بج کے انسٹھ منٹ انسٹھ سیکنڈ تک امریکی کے سمیے کے مطابق یعنی تین گھنٹے قریب یہ فوٹبال نیوکلئر فوٹبال ڈانالڈ ٹرمپ کے ہی پاس اور اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ایسا لگتا ہے کہ ایک چکر ان کا ہلیکوپٹر لگا رہا ہے آخری الویدہ کہنے سے پہلے ایک راشپتی ابھی بھی ہے ڈانالڈ ٹرمپ آگلے تین گھنٹے کم سے کم اور دوسری اور نو نرواشت راشپتی ہیں جو بائٹن دونوں کی سرکشہ ایک جیسی ہے دونوں کی ملٹری ایڈز ہیں لیکن اگر آپ تقنیقی طور پر کہنا چاہئے تو ابھی بھی امریکہ کے راشپتی ڈانالڈ ٹرمپ کی ہیں جب تک جو بائٹن شپت نہیں لے لیتے راشپتی پت کی جو وہ ٹھیک رات دس بجے لے گے ان کے ساتھ کملا ہیریس بھارتی بول کی ہیں اور پہلی مہیلہ پہلی اشوید کوپ راشپتی بننے جا رہی ہیں وہ امریکہ کی یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو بائٹن کا جو ایڈوینیسٹریشن ہے اس کا اس کے رشتے کیسے رہتے ہیں ڈانالڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈانالڈ ٹرمپ کے ایڈوینیسٹریشن کے ساتھ بھارت کے جو اپنے پچھے سمبند تھے وہ اچھے رہے حالانکہ ایک بڑے انپرڈکٹیبل قسم کے راشپتی ڈانالڈ ٹرمپ رہے ہیں یہ کئی بیان بھارت کی سمبند میں بھی کئی بار بیوادوں میں رہے لیکن پھر بھی مانا گیا کہ ریپبلکن پارٹی اور ان کا اپنا ایڈوینیسٹریشن وہ بھارت کے ہیتھ میں تھا خاص طور پر پاکستان کو لے کر کہ انہوں نے کئی بار بہت سخت باتیں کہیں ان کی ایڈوینیسٹریشن نے پاکستان کو دی جا رہی جو ایڈ تھی اس پر بھی روک لگائی جسا باتیں بھارت کی ہٹ میں جاتی تھے لیکن جو بائٹن کے راشپتی بننے کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ بھارت فقصاد سمبندوں میں کوئی اثر نہیں پڑے گا جیسے سمبند جو پرگاڑ ہوتے جا رہے ہیں اور اب ایک سٹرٹیجک پارٹنرشپ ہے بھارت اور امریکہ کے بیچ پہ مقایم رہے گی بلکہ اور مضبوط ہوگی ایسا اشارہ جو بہتپون لوگ ہوں گے جو بائٹن کی سرکار میں ان کے بیانوں سے ملا ہے تو آپ کیا سکتے ہیں بڑے بے آبرو ہو کر واشنگٹن سے نکل رہے ہیں ڈانرل ٹرمپ پھر آپ کو بتا دیں کہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں جو ڈانرل ٹرمپ کے روانہ ہونے کی واشنگٹن ڈی سی سے وائٹ ہاؤس سے انہوں نے مرین وان ہلی کافٹر میں اڑان بھری ہے اور تین گھنٹے پانچ منٹ کا وقت باقی ہے جو بائٹن کے امریکہ کا اگلا راشپتی بننے میں ابھی وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں یعنی چنے گئے ہیں لیکن نفیدہ کنون نے شپت نہیں لی ہے بھارتی سمیے کے مطابق رات دس بجے جو بائٹن جب امریکی راشپتی کی شپت لیں گے اس کے بعد وہ اپچارک طور پر اپنا کامکات شروع کریں گے مارالاگو ریزورٹ میں ڈانرل ٹرمپ رہیں گئے یہ ان کا اپنا انہوں نے پہلے اعلان کر دیا تھا اپنے سمرتقوں کے سامنے کہ وہ اس شپت کرن کا حصہ نہیں ہوں گے بلکہ اس دن وہ واشنگٹن میں ہی نہیں رہیں گے واشنگٹن ڈی سی سے فلوریڈا کے لیے ڈانرل ٹرمپ روانہ ہوئے اور انتظار کیا جا رہا ہے اب جو بائیڈن اور کملہ ہیرس کی سرکار کا کہ بھل امریکہ میں نہیں ملکی دنیا بھر میں نام طور پر جو امریکی راجپتی کا شپت گرہن سمارو ہوتا ہے ایک بڑا بھبوے کارکرم ہوتا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں کھولے آسمان کے نیچے شپت لی جاتی ہے پائیبل پر شپت ہاتھ رکھ کر شپت لیتے ہیں امریکی راجپتی اور اپرا راجپتی جو سپریم پورٹ کے جج ہوتے ہیں وہ انہیں شپت دلاتے ہیں دیکھنا ہوں گا کورونا کے اس سنکٹ کے بیچ کیسا رہتا ہے یہ شپت سمارو آپ دیکھیں تصویریں واشنگٹن سے سیدھی تصویریں آ رہی ہیں جب آپ سے تھوڑی دیر پہلے ڈانلڈ ٹرمپ اتنی ملینیا ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس سے روانہ ہوئے اور دوسری تصویر میں آپ کو جو کچھ تیاریاں ہیں ان کی کچھ جھلک دکھائی دے رہی ہے آسمان میں مارین ون ہلی کوپٹر فلوریڈا کے لیے روانہ ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کی فتنی کو لے کر اور اس کے ساتھ ہی ایک انشتتہ بھرا کارکال ویوادوں سے بھرا کارکال وہ ختم ہو رہا ہے کسی کو امید نہیں تھی چار سال پہلے کہ ڈانلڈ ٹرمپ راجپتی بنیں گے لیکن انہوں نے تب سب کو چونکایا اور جس نوٹ پر ان کا کارکال ختم ہوا ایک بار پھر سب لوگ حیران رہ گئے دنیا سطبد رہ گئی صرف تین گھنٹے بعد جو بائیڈن راجپتی اور کملا ہیرس وائس پریزیڈن کی شپت لیں گے ہم آپ کے لیے امریکہ کی سپیشل کوریج لے کر آئیں گے رات دس بارے ضرور دیکھئے بگ باس بائیڈن